نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ساہیب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکر دشکو جب بھی ہم کسی کو رنگ لگاتے ہیں یا لگواتے ہیں تو ہمیں کن خاص باتوں کا خیال رکھنا یہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو ہے ہم یہ جانیں گے کہ رنگ لگوانے سے پہلے کن خاص باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اسے پہ خاص بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر گوویت نشکو آپ کو بتا دے کہ یہ بیہار کے جانیمانی ڈاکٹر لارجسٹ ہے سر نمشکر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی ہولی کا سمیہ ہے اور رنگ لگوانے سے پہلے ہمیں کن خاص باتوں کا دھیان رکھنا یہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رنگ لگانے سے پہلے کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے سو رنگ لگانے سے پہلے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں سوکھے سریر پہ رنگ نہیں لگانا ہے ہم پھل بھائیں گے کپڑا پین کے رکھیں پورے واجو کا کپڑا پینیں گے تو بہتر رہے گا جہاں تک ہو سکے اس کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم رنگ لگانا ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ آج سبح سے مجھے رنگ لگ کھیلنا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم پورے باڈی پہ ہمیں تیل لگائیں اور تیل میں موسکومنلی آپ کوکڑنٹ آئل یوز کریں پریشوٹ والا تو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے ادھر وائز آپ کوئی بھی تیل لگا سکتے ہیں بہتر رہتا ہے کہ آپ اس میں لرجک پروپرٹی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں تیل لگانا ہے تو پرنے بالوں میں بھی تیل لگانا ہے ہمیں ایک چیز اور دھیان رکھنا ہے کہ جیسے خاص کر عورتوں کو ہمیں کچھ پروسیجر خاص کر پروسیجر جو ہوتے ہیں لائک فیسیل وغیرہ ہو گیا پارلر میں جا کے بہت سارا تھریڈنگ وغیرہ جو کراتے ہیں وہ سب چیزیں کو تھوڑا وائٹ کرنا چاہیے سیون ڈیز پہلے سے کیونکہ ہمیں رنگ کھیلنا ہے تو سوڈیٹ ہمارے پہلے سے سکن انفلیم رہتی ہے مطلب لالیپن وغیرہ رہتا ہے کیونکہ سب کرانے کے بعد پروسیجر کرانے کے بعد کوئی فیسیل پروسیجر کرانے کے بعد اور اس کے بعد ہم رنگ لگائیں گے تو اس سے بہت زیادہ اور ریٹیشن ہو سکتا ہے اور کونٹیک ڈرمیٹائٹیس ہو سکتا ہے ہم ایسا کچھ کرتے ہیں اگر رنگ لگانے سے پہلے اگر ہم پارلے جاتے ہیں یا کسی بھی طریقے کا فیشل use کرتے ہیں یا پھر ہم لوگ threading کرواتے ہیں اگر threading ایک کام چیز ہے وہ کرواتے ہیں تو اس سے اسکن پر کیا اثر پڑے گا اگر ہم لگواتے ہیں threading کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سکن کی پورس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پورا سکن ہوگا ہے تھوڑا انفلیم ہو جاتا ہے مطلب لالیپن type کا property آ جاتا ہے تو اس پر ہم پھر سے باہری کچھ بھی سنتھیٹک کلر لگاتے ہیں تو اس سے مطلب بہت زیادہ ایرٹیشن ہو سکتا ہے اور اس سے ڈیمیٹائٹیس ہو سکتا ہے اسکن پر اور اگر ہم تیل کی بات کریں تو جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں تیل کا استعمال کرنا ہے رنگ لگوانے سے پہلے تو کس تیل کا ہمیں استعمال کر سکتے ہیں کیا سرسو تیل بھی ہمیں یوز کر سکتے ہیں بالکل سرسو تیل بھی یوز کر سکتے ہیں بہت کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے سرسو تیل آج کل میں لی بہت سارے کمپنیز سے بنا رہی ہیں تو اس میں مطلوب تھوڑا کچھ نہ کچھ ایرٹیو رہتا ہے تو جو پیرسوٹ جو پلین کوکونٹ وائل ہوتا ہے وہ بہتر ہم لوگ دیکھا ہے جو ہماری پریکٹیس میں دیکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کوکونٹ وائل ادر وائز آپ کوئی بھی تیل آپلائی کر سکتے ہیں ایسا کوئی لیمٹیٹر نہیں ہے کہ آپ بس کوکونٹ وائل ہی ہی ہمیں کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایولی ایول ہے وہ بھی تیل ہی ہنے کر سکتے ہیں بٹ اچھے سے اپلائی کرنا ہے کہ پورے باڈی پہ اچھے سے لگے تیل ہلدی کی بات کریں جب بھی شادی ہوتی ہے تو لوگ ہلدی کا استعمال کرتے ہیں ہلدی لگوانے سے پہلے لیکن اگر ہم مہلاوں کی برائٹ کی بات کریں تو وہ فیشل کرواتی ہیں الگ الگ طریقی کا گلو کے لئے تو یہ سب ہلدی لگوانے سے پہلے کیا یہ سب صحیح ہے یہ سب بھی بہت لوگوں میں انکومن نہیں ہوتا ہے بٹ کچھ کچھ لوگوں میں دیکھا ہے ہمارے پاس پیسنٹ آتے ہیں ایسے کی اس پروسیجر کے بات مطلب اپنے ہلدی کرایا ہلدی لگوانے سے اس کے بعد ان کو ہو جاتا ہے ایڈریکشن ہوتا ہے کسی کسی میں سب میں نہیں ہوتا ہے بٹ کچھ لوگوں میں ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ ان کا یا تو ہلدی کچھ سنتیٹک ہو اس کے کاران ہو جاتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے بٹ دھیان رکھنا چاہیے تھوڑا اوائیڈ کرتے بہتر ہے اور رنگ لگوانے کی بات کئی بار ایسے دیکھتے ہیں کہ لوگ رنگ جلدی ہٹانے کے چکر میں کئی بار سکن کو بہت زیادہ مطلب رفلی یا جو ساف کرنے کے چکر میں بہت زیادہ چھل دیتے ہیں تو ان سب سے ہمارے سکن پر کیا اثر پڑتا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم رنگ چھوڑانے کا ٹائم آئے گا تو اس طرح میں بہت زیادہ جلدی باجی نہیں کر دکھانے ہے کہ ایسا نہیں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں سافٹلی اور مینلی ہمیں سندیٹ بار یوز کرنا ہے جو کی موسٹرائیجر والا بار ہوتا ہے سابون ہوتا ہے سندیٹ بار یوز کرنا ہوتا ہے اس کا پی ایس نورمل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں جیسے ہی جتنا بھی ایک پار میں ہمیں سارا کلر چھوڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور زیادہ سکربنگ نہیں کرنی چاہیے باڈی کو اسے سکن چھل سکتا ہے اور چھلنے کے بعد ہمارا سکن مطلب اور ڈیمیج ہو سکتا ہے اس پر ایک جیما ہونے کی چانسز رہے گا سر بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے نمستے تو درشو کو آپ نے بھی جانا کہ ہم ایک ان خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے رنگ لگوانے سے پہلے اگر ہم یہ چیز نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں کہ ہمارا سکن ڈیمیج ہو جائے تو آشاء کرتے ہیں جو تمام جانکاری ہے آپ کے لئے لابدائے کر رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کر لے ساتھ ہی ہمارے فیزو پیچ کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیوال